شہر ایدراباد کے علاقے تاریخی مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ شارمینار کے پاس نرسی اور سی اے کے خلاف جوش و خروش کے ساتھ عوام نے احتجاج کی شکل میں پر امن مظاہرہ کیا مظاہرے کے دوران امیت شاہ مرداباد موڈی مرداباد کے نارے لگاتے ہوئے نرسی اور سی اے جیسے خوانین کے خلاف آواز اٹھائی اس موقع پر اے آر ایش نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہو عوام نے حکومت کو یہ پیغام دیا کہ وہ نرسی اور سی اے جیسے خوانین کو برخواست کرے پیش ہمارے نمائندے محمد عبرار کی یہ ریپورٹ مجھے چاہے 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 چ موسیقی 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 ہم لوگ یہاں جتنے بھی لوگ لکھلیں ہندوستان میں سارے ہندو ہو چائے مسلیم ہو سکھ ہو اساہی ہو سب یہ لوگ روڈ پہ لکھ لکھ لے ہوئے نے ہندوستان کا خوالہ سے کہانے کے لئے لکھنا ہوئے لکھنا ہے اور کسی اور چیز کے لئے نہں اور دوسری بات ایک امیشہ دو رول لاتے ہیں ایک ہے ایک ہے پہلے CAA جو اس کے تحت کہتے ہیں کہ جو باہر کے جس سے خطرہ ہو سکتا ہے ہو وہاں کے کوئی ٹیریرز بریز بدل کر نہیں آسکتے ہندوستان میں کہ سکھا روپ لے کر نہیں آسکتے ہیں یہ دیش کے لیے خطرہ ہے پھر اس کے بعد جو وہاں کا نہیں ہے جس کے پاس پیپر نہیں ہے ان کو آپ ناگرکتہ دیتے ہو اور جو اس دیش کا ناگرک ہے جو یہاں پر ہے اس کا نارسی کے تحت باہر کرتے ہو ستر سال سے ہے گریب آدمی کہاں سے لے گا جس کے پیپر چلے جاتے ہیں اور میں یہ بھی بات کریں ایک کے بعد ایک بولیے بھائی بگر اس رول کا یہ جو نارسی ہے اور اس کے خلاف سارا ہندوستان ہے صرف مسلمان نہیں ہے سارا ہندوستان ہے میرے ساتھ کئی ہندو دوست بھی آئے ہوئے بڑھ ان دوانے کی پرمیشن نہیں دی گئے اور آگر میں میں کیسے ہر جیسے لیے کہنا چاہتا ہوں کیا ہمارا کانسٹیوشن کیا ہمارا کانسٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے ہمیں صرف عوام کی ضرورت ہے ہمیں کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سارے عوام کو آنا چاہیے ملکا کے مسلمان کو آنا چاہیے پورے ہندو بھائی کو بھی آنا چاہیے سکھ بھائی کو بھی آنا چاہیے سبھی کو آنا چاہیے